السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیار ہو آپ یا سنگے تو آج کی ویڈیو پر بات کرنے والے ہیں پاکستان کرکے ٹیم کی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں پلینگ الیون کون سی رہنے والی ہے کون کون سے گیارہ کھلاڑی آپ کو میدان میں اترتے ہوئے دکھائی دی جائیں گے اور پاکستان کرکے ٹیم کی یہ مضبوط پلینگ الیون ہے یہی پلینگ الیون ورلڈ کپ میں بھی کھیل سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو مک عمل بتائیں گے اور یہ میچ کب کھلا جائے گا کہاں پر کھلا جائے گا اور اس کا پاکستانی وقت کے مطابق آغاز کب ہوگا یہ تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں فرہام کی جائیں گی تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابائن پ مارچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کا آغاز اٹھارہ اپریل کو ہوگا اور یہ میچ راول پنڈی اسٹیڈیم میں کھیرا جائے گا اور پاکستانی وقت کے مطابق اس کا آغاز ہوگا چھے بجے سات بجے سوری چھے بجے دوائی ٹائم کے مطابق اس آغاز ہوگا میں دوائی میں رہتا ہوں اس لیے دوائی کے ٹائم کے مطابق آہ بتا رہا ہوں یہ پاکستان کا جو ٹائم ہے وہ سات بجے ہوگا اور اس میچ میں اگر پاکستان کرکٹیم اس کی جو پلینگ الیون دیکھئ میں نے بارہ کھلاری مطلب بنائی ہے پلینگ الیون میں اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بارہ کھلاری بیسٹ ہیں یا پھر ان میں کوئی رد و بدل ہونا چاہیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹیم کے اپنرز کی اپنرز میں ہمیں سائم ایو بیلاشوبہ نظر آتے ہیں جو بہترین پرفارمیسز دکھا رہے ہیں ہر شعبے میں پی ایس ایل میں انہوں نے بہترین پرفارمیسز دکھائی ہے اور اس کے پہلے نیوزی لینڈ کے خلاف تھوڑے سے ضرور مجھے ثابت ہوئے لیکن انہوں کی پی ایس ایل کی پرفارمیسز کی بیس پر ان کو اپنرز رکھا گیا ہے ان کے ساتھ پاکستان کرکٹیم سے کپتان بابر آزم اپنرز کریں گے دونوں نے پی ایس ایل میں بہترین انداز سے پرفارمیسز دی ہیں رنز کی ہیں اور ٹیم کو فائدہ مجھایا ہے اس لیے ہم دونوں نے ان کو اپنرز رکھا ہے اور نمبر تین پر محمد رزوان کو کر دیا پہلے بابر آزم کہہ رہے تھے اب محمد رزوان کو نمبر تین پر کیا ہے اور باب اپنرز کے مطابق نمبر چار پر ہم کھلائیں گے آہ اسمان خان جنہوں نے پی ایس ایل میں بہترین اور زبردس قسم کی پرفارمیسز دی ہیں نمبر پانچ پر ڈیفنیلی افتی مینیا کھیلیں گے یعنی کہ افتخار احمد کھیلیں گے نمبر چھے پر ہمارے پاس آہ بگ مین بگ شو آزم خان موجود ہے یہاں پر آزم خان کی جگہ پر ہم شاداب خان کو بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ وکٹ کیپر محمد رزوان ہمارے پاس موجود ہے اگر وکٹ کی کیپنگ کے فرائز محمد رزوان انجام دیں گے یا پھر اگر آزم خان کی پرفارمیسز اچھی نہیں ہوئی تو آزم خان کو ڈراپ کر دیا جا سکتا ہے اور شاداب خان کو پاکستان ٹیم میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے نمبر ساتھ پر اماد وسیم ہوں گے جو سپن بارٹمنٹ کے آر لاؤنڈر ہوں گے یعنی کہ سپن اور اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور اچھی سپن بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں اس کے بعد نمبر آٹھ پر آمیر جمال کھیلیں گے آمیر پیس اٹیک میں مجود ہے نمبر دس پر نسیم شاہ اور نمبر گیارہ پر محمد آمیر پاکستان کرکے ٹیم کے پاس مجود ہیں یہاں پر نمبر بارہ پر میں فخر زمان کو رکھوں گا کیونکہ فخر زمان اگر کسی کی پرفارمیسز اچھی نہیں ہوتی اسمان کان کی پرفارمیسز اچھی نہیں ہوتی اس کو ڈراپ کر کر فخر زمان کو شامل کیا جا سکتا ہے یا پھر ایک دو میچز میں سے محمد رزوان کو ڈراپ کر کر فخر زمان کو وان ڈون پوزیشن پر بھی بیجا جا سکتا ہے پاکستان کرکے ٹیمز کی جو مکمل پلینگ الیون ہوگی اس کو ایک دفعہ دھرا دیتا ہوں جس میں سائم ایوب اور بابر اعظم اوپننگ کریں گے نمبر تین پر محمد رزوان نمبر چار پر عثمان خان نمبر پانچ پر افتخار احمد نمبر چھے پر آزم خان یا شداب خان نمبر سات پر عماد عسیم نمبر آٹھ پر آمیر جمال نمبر نو پر شاہین افریدی نمبر دس پر نسیم شاہ اور نمبر گیانہ پر محمد آمیر پاکست چاہتے ہیں کس کھلاری کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کس کھلاری کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے ہم آپ کو ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ